ناظرین محترم السلام علیکم ناظرین آج اوپن سیکریٹ کی شروعات کر رہے ہیں ایک عظیم صافی ہیومن رائٹ ایکٹویسٹ اور ایک اپنی رائے دینے والا اٹل شہری اپنی اٹل رائے دینے والا جناب عبدالحمید چھاپڑا انتہائی سینئر اور موتبر جنرلسٹ وہ اب ہم میں نہیں رہے بعد میں باتیں کریں گے سندھ کے لوکل باڈیز دپارٹمنٹ کی بھی لیکن ابتداء پروگرام کی ہوگی عبدالحمید چھاپڑا صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے سے اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ جنرل کو سبسکرائب کریں بیل کے نشان کو ٹچ کریں پروگرام کو لائک کریں اور شیئر کریں جی ناظرین محترم عبدالحمید چھاپڑا ایک نام ہے جدو جہد کا ایک نام ہے جمہوریت کا ایک نام ہے صحافت کا ایک نام ہے باعزت شہری کا عبدالحمید چھاپڑا نے صحافت کے پلیٹ فارم سے مارشاللہ کے خلاف جدو جہد کی نہ صرف یہ کہ جدو جہد کی بلکہ گرفتاری دی اور پنجاب کے کئی جیلوں میں جنرل زیاؤلہ کے دور میں قید رہے میمن برادری سے تعلق رکھنے والے عبدالحمید چھاپڑا نے جمہوریت کے لیے پہلا قدم جو پہلی مومنٹ چلی تھی کراچی پریس کلب میں اس مومنٹ میں اس تحریک میں قلیدی کردار ادا کیا بیگر مصرد بھٹو صاحبہ اور دیگر لیڈران نے ان کی جدو جہد اور خراج تحسین پیش دیا عبدالحمید چھاپڑا نے سیاست میں بھی حصہ لیا اور سیونٹی سیون کے انتخابات میں بھنس روڈ کے لائے کے اسے تحریک استقلال کے پلیٹ فارم سے صبح اسیمبلی کے علیکشن میں انہوں نے حصہ لیا تھا لیکن ان کی جو سوچ تھی جو ان کا فکر تھا وہ ان چیزوں سے بہت ہی آگے تھا پارٹی بازی سے لسانیت سے فرقی واریت سے عبدالحمید چھاپڑا صاحب مجھے یاد پڑتا ہے محترمہ بن عزیر بھٹو صاحبہ کراکی پریس کلب میں آئیں رسول بخش پلیجو صاحب اور دیگر احباب کے ساتھ پریس کانفرنس کی جس میں محمود خان اچکزئی بھی ان کے ساتھ تھے پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے صاحبیوں کے ساتھ کامیٹی رون میں چل کر کے سینئرز کے ساتھ کچھری کرتی تھی وہ کچھری ہوئی پوری کچھری میں اچکزئی صاحب نے ایک بھی لفظ نہیں بولا اور نہ ہی پریجو صاحب نے کوئی ایک لفظ پورا وہ احتراما خاموش رہے کیونکہ بینظیر صاحبہ کی کچھری ہو رہی تھی سینئرز جنرلس سے ساتھ اور میں اس بات کا اینی ہوا ہوں اب چھاپڑا صاحب بھی ہم میں نہیں ہے بینظیر صاحب بھی ہم میں نہیں ہے لیکن ان کے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں ایک بار نہیں کم بس کم تین چار بار چھاپڑا صاحب نے بینظیر صاحبہ کی باتوں میں مداخلت کرتے ہوئے بڑے آواز سے بات کرتے تھے بڑے اسٹائل سے بات کرتے تھے اور کسی بھی جنرلسٹ کو کسی واقع کی تاریخ معلوم کرنی ہوتی تھی سن معلوم کرنا ہوتا تھا تو چھاپڑا صاحب سے رابطہ کرتا تھا تو جب بینظیر صاحبہ نے دو تین چار بار اس قسم کی باتیں کین ان میں تھوڑا اقتلاف پایا جاتا تھا تو چھاپڑا صاحب کا ہی انداز تھا کہ نہیں بینظیر تم غلط کہہ رہی ہو یہ واقعہ سن فلان میں فلان جنگے پہ ہوا تھا اور فلان فلان لوگ اس میں موجود تھے اور بینظیر صاحبہ کہتے ہیں جی چھاپڑا صاحب آپ صحیح کہتے ہیں اور چھاپڑا صاحب کی طرف سے کریکشن کرنے پر بینظیر صاحبہ ان کا شکریہ آدھا کرتا تھا محمود علیہ السلام صاحب کو اللہ تعالیٰ غریقی رحمت کریں وہ بھی وہاں پر موجود تھے اور بینظیر صاحبہ جب آتی تھی پریس کلب میں تو ستار پریس کلب کے خدمتگار وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر کے پلایا کرتے تھے تو جب بلاول آئے تو انہوں نے بھی جب ان سے ستار سے تعرف کروایا گیا تو ستار کو کہا ہے کہ ستار آج مجھے ایسی چائے پلاو جیسی بی بی صاحبہ کو پلایا کرتے تھے بینظیر صاحبہ بینظیر صاحبہ جب کراچی پریس کلب سے جایا کرتی تھی رخصت ہوا کرتی تھی مجھے یاد ہے کئی بار میں نے وہ دیکھا انہیں یونائٹڈ بیکری کا ایک بسکیٹ آتا ہے سمپل سا بسکیٹ ہوتا ہے ایک اس کا ہاف اس کا گراؤنڈ ہوتا ہے اور آدھا بسکیٹ ہاف فائٹ ہوتا ہے تو بینظیر صاحب آسس صاحب کو کہتی تھی کہ یہ میں اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں ان کا ایک اندازی اپنا ہوتا تھا اسٹائیل ہی اپنی ہوتی تھی اور چھاپرا صاحب کی ایک دن میں چار کتابوں کی انگریزی اور اردو کی چھاپرا صاحب کے کتابوں کی جب تقریب ہوئی کراچی پریس کلب میں تو زندگی کے میں نہیں سمجھتا کہ زندگی کا کوئی ایسا بھی شعبہ ہو جہاں سے کسی شخصیت نے شرکت نہ کی انسانیت کا ان میں کیا جذبہ تھا دو واقعات میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا ایک یہ صاحب ہی کالونی میں رہتے تھے جی جناب صاحب ہی کالونی بلشن اکوال جس کے لئے پلات جناب زفکار علی بھٹو نے دیئے تھے صاحب کیوں کو اپنے دور حکومت میں وہاں پر ایک دوست عید کے دنوں میں بچوں کے لئے بیل لائیں بچے بیل کے ساتھ کھیل رہے تھے بیل بچوں سے چھڑا کی بھاگ گیا شاپڑا صاحب کو پتا چلا آئے پوچھا بیل کہاں گیا یار وہ تو بھاگ گیا اچھا سیدھا جانوروں کی منڈی چلے گئے نیا بیل لیا اور صافی دوست کے گھر پہ آ کر کے باندھا اور بچوں کو کہاں ہوئی آپ کا پیلے آپ اس سے کھیلیں ہمدردی محبت عیسار کا ایک نمونہ چھاپڑا صاحب جب ابو بکر صاحب ان کے بھائی گردے کے مرض میں مبتلا ہوئے ان کے دونوں گردہ ناکارا ہو گئے اور یہ کہا گیا کہ اسے گردہ کون دے گا تو میں سمجھتا ہوں اس وقت چھاپڑا صاحب کی ایج ساٹھ پر اس کے قریب تھے چھاپڑا صاحب نے کہا میں دوں گا وہ سینے پہ ہاتھ لگا کر کے بات کرتے تھے وہ گوھسی صاحب سبیل دن گوھسی صاحب بہت ہی شاندار جنرلسٹ کراچی پریسکلپ کے کئی بار صدر اور سیکریٹر رہے ڈان میں ملازمت کی وہ ان کو کہتے تھے گوھسی تو میرا شاگرد ہے لیکن کبھی اکراری کبھی انکاری تو مجھے یاد ہے اللہ تعالیٰ انہیں گری کے رحمت کرے جب نواز شریف صاحب کا مقدمہ چل رہا تھا رحمت حسین جعفری صاحب کی عدالت میں تو میں ایک باہر ملک کے ریڈیو کے لیے کام کرتا تھا اور خبر دیتا تھا اور یہ چھاپڑا صاحب کی کمزوری ہوتی تھی باہر کی ریڈیو سننا پرانے زمانے میں یہ لوگ سنا کرتے تھے بی بی سی وائی صاحب امریکہ ریڈیو تیران ریڈیو جرمن یہ سب سنتے تھے آل انڈیا ریڈیو ایک دن جیسے میں انٹر ہوا تو دور سے شہر محمد تم میرے شاگرد ہو لیکن گوشی کی طرح کبھی اقراری کبھی انکاری نہیں تم میرے اقراری شاگرد ہو اور میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ یہی اقراری والا جو رشتہ نے بایا چند ماہ کبھی کراچی پریس کلپ میں ان کے احساس میں ایک تقریب ہوئی میں نے جا کر کے ان کے گھوٹنی چھوئے ان سے دعائیں لیں انہوں نے بس یہی پوچھا بھائی کیسہ ہے علی گوھر کیسہ ہے یہ ان کی محبتیں تھی وہ جب کراچی پریس کلپ کے دن سے نکلتے تھے تو ان کا ایک اکرودہ بیٹا جمعہ خان ایک بیک میں افسر تھا آئی بی اے سے ایم بی اے کیا ہے انہوں نے تو جتنے چار پانچ دوست ہوتے تھے گلشن اقوال کی طرف کسی روٹ پہ جانے والے ان کو کہتے تھے جو ماہ خان آنے والا ہے چلنا ہے تو میرے ساتھ چلے یہ ان کا جذبہ تھا یہ ان کا حیثار تھا یہاں تک بھلے یہ بات آپ کو چھوٹی لگے پانچ برس تک کراچی پریس کلپ کے مسلسل صدر رہنے والی اس عظیم حضر شخصیت کی میں آپ سے بات کروں وہ جانوروں سے کتنی محبت کرتے تھے کہ کراچی پریس کلپ کے کچن میں جو گوشت بچ جاتا تھا وہ کہتا تھا یہ ضائع نہ کرو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں نحمتیں ہیں یہ کسی کے پیٹ میں جائیں اور وہ جا کر کے لے کے بلیوں کو دیتے تھے یہ ان کے پاس یہ ان کا جو اور جمہوریت کے لیے جمہوریدار کے لیے جمہوری روایات کے لیے وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کا مستقبل جمہوریت سے واپس آئے جب جب جمہوریت کو قدگل لگی ہے اس کے بعد کے نتائج پہ وہ وہ گھنٹوں کسی بھی بات پر بحث کرتے تھے دلائل کے ساتھ اور جونینس کے لیے مشہل رہا تھے اتنے نڈر اتنے عظیم اتنے موتور جنرلس تا چلا جانا ہم سب کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے اور بالخصوص جمہوریت میں یقین لکھتے ہیں ان والے کانکنوں کے لیے اور اس سے بھی زیادہ صحافی برادری کے لیے بہت ہی صدمے کا مقام ہے بہت ہی دکی خبر ہے اور ہم جمہوریت اور جمہوریت کی فیملیت یہ تو نہیں کہیں گے کہ جتنے صدمے سے وہ گزر رہے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا ہم نے بھی صدمے کو اتنا ہی محسوس کیا ہے جتنا پاکستان نے اور پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں نے اور جو موتور جرنلسٹوں نے محسوس کیا ہے اللہ تعالیٰ چھاپڑا ساتھ غریب کے رحمت کرے انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے ان کے درجات بلد کرے آمین یا رب العالمین اور دوسری خبر میں آپ کے ساتھ عجیب خبریں ہیں سر عجیب خبریں ہیں سندھ حکومت کو محکمہ لوکل باڈیز کو دس برس کے بعد اس بات کا احساس ہوا ہے کہ جو انہوں نے انہوں نے انہی سو دس میں سکسٹی نائن انہتر جو ٹاؤنر کی سر مقرر کیے تھے گریڈ گیارہ میں وہ ان سے گلتی ہو گئی کیونکہ یہ گریڈ گیارہ تو کلرک کا گریڈ ہے یہ افسر کیسے ہم نے مقرر کر لی سمجھ میں آ رہی نا بات دس برس کے بعد یہ خیال آیا ہے کہ ٹاؤن اپی سہر کو ہم نے گریڈ میں کیسے مقرر کیا ہے جو کہ سینئر کلرک کا گریڈ بنتا ہے وہ افسر کیسے بن گئے جن کے بعد گاڑیاں بھی تھی اتحارات بھی تھی اور لاکھوں کروڑوں کے فنڈ بھی تھی اب ان میں سے سکسٹی فور یعنی چو سٹھ کو یونین کاؤنسلوں کا سیکریٹری بنایا گیا ہے اور پانچ کو فیلال محتل کیا گیا ہے کہ کیونکہ وہ ٹینیور پورا ہونے کے بعد بھی اپنے چیرمنوں سے گاڑیاں واپس کرانے میں ناکام رہے تھے جی ناظرین نے محترم میں نے آپ سے جو بات کی وہ دو ہزار دس کی انیس سو دس روانی میں کہے گیا ہوگا یہ اس کے لئے آپ سے معدرت کرتا ہوں دو ہزار دس میں سکسٹی نائن تاؤنہ کی سر مقرر کیے گئے تھے دس برسوں کے بعد دو ہزار بیس میں سندھ حکومت کو یہ خیال آیا ہے انہوں نے سکسٹی فور کو ان کا گریڈ چینج کر کے یا ان کی جو پوست ہے وہ چینج کر کے انہیں یونین کاؤنسل کا سیکریٹی بنایا ہے ایک اور آپ کے ساتھ دکتہ ہے خبر وہ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جنوری سے نمبر تک گیارہ مہینوں میں جنوری سے نمبر دو ہزار بیس میں ایک طرف تو کرونا تباہی مچائی ہوئی ہے کرونا نے تباہ و برباد کر دیا ہے کرونا کی وجہ سے گھروں سے لاشیں نکل رہی ہیں دوسری طرف سندھ کے باسیوں کا کتوں نے جینا حرام کر دیا ہے اور ان گیارہ مہینوں میں جنوری دو ہزار بیس سے نمبر دو ہزار بیس تک دو لاکھ چھبیس ہزار افراد کو کتوں نے کاتا ہے آ رہی ہے کچھ بات سمجھ میں وہ تو آپ کو یاد ہوگا ہے نا بچہ جو لارکھانہ سے یہاں لائے گیا تھا چھے کتوں نے کاتا تھا اور یہاں بچوں کے اسپطال میں اس کا انتقال ہو گیا تھا ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں کیا سوچ رہی ہیں صرف گیارہ مہینوں میں دو لاکھ چھبیس ہزار لوگوں کو کتوں نے کار دیا لیکن اس میں کوئی بہتری نہیں آ رہی کیوں کہ عدالت نے کہا ہے کہ جہاں جہاں کتوں کو جہاں جہاں کے کتے بچ لوگوں کو کاتے ہیں وہاں کے لوگ لوکل باریس کے افسران کے خلاف اے فائی اردرج کر آئے ہیں تو جو افسران ہیں وہ کتوں کو مارنے کے بیدہ اپنی زمانتیں کروا رہے ہیں سب سے زیادہ ذلہ نوشہ و فیروس میں یہ واقعات پیش آئے کہ ہم پر پندرہ ہزار سات سو ستانوے لوگوں کو کتوں نے کاتا بدیر میں آٹھ ہزار بانٹسو چار دادو میں چودہ ہزار ساٹھ ہدراباد میں ایک ہزار نو سو چوالیس سجاول میں چار ہزار تین سو پچانوے جام شوروں میں سات ہزار چار سو پچتر ٹنڈو علیہ آر میں پانچ ہزار دو سو انتالیس تھٹا میں پانچ ہزار تین سو چھے مٹیاری میں تین ہزار سات سو انیس ٹنڈو محمد خان میں دو ہزار سات سو تیس کراچی کے تمام ازلہ میں یعنی کراچی ڈویزن میں سولہ سو افراد کو کتوں نے کاتا جیک اب آباد میں چھے ہزار نو سو سینسچ لادکانہ میں چھے ہزار تین سو چوتیس شکارپور میں نو ہزار چھے سو پچپن کمبر میں بارہ ہزار نو سو چھے سٹھ کشور میں گیارہ ہزار آٹھ سو چورہسی خیرپور میں چودہ ہزار تین سو چودہ ہزار سات سو چھے نوے بینہ دیر آباد یعنی نواب شاہ میں آٹھ ہزار اکانوے واقعات پیشاہ سکھر میں چار ہزار چار سو پچانوے بھوٹکی میں آٹھ ہزار چھے سو بیس میٹرو خاص میں چھے ہزار پانچ سو انیس سانگڑ میں گیارہ ہزار چار سو ترانوے تھرپارکر میں ایک ہزار پانچ سو چوبیس اور عمر کوٹ میں نو ہزار اکتیس افراد کو کتوں نے کاتا ہے اب کتوں کے خلاف جو کاروائی ہے کتہ مار مہم جو شروع کرنی ہے کتوں سے لوگوں کو جو محفوظ بنانا ہے وہ ڈاریکٹلی ذمہ باری بنتی ہے لوکل باڈیز کی گورنمنٹ کی محکمہ بلدیات کی اور محکمہ بلدیات کی حالت یہ ہے کہ وہاں پر جالی نوٹیفکیشنوں پر جالی نوٹیفکیشن کی بنیاد پر یہ ایک حیرتناک باتیں ہیں افسروں کی اور ملازموں کی مقرریاں اور بدلیاں ہو رہی ہیں تبادلے ہو رہے ہیں جالی نوٹیفکیشن پر افسر کو پتہ ہی نہیں ہے نوٹیفکیشن نکل جاتا ہے اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے یعنی یہ سوچنے والی بات ہے کہ اسے کیسے ہوتا ہے اور میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ محکمہ لوکل گورنمنٹ نے یہ نوٹیفکیشن نکالا ہے کہ ہم نے مقرریاں اور تبادلوں کے جو جالی نوٹیفکیشن نکل رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے کیو آر کا کوٹ جاری کیا ہے یعنی جس لیٹر پر کیو آر کا کوٹ لگا ہوا نہیں ہوگا وہ جالی سمجھا جائے یعنی ایسے ہوتا ہے اب ان سے ہم کیا توقع کریں کہ وہ کتوں کے خلاف کاروائی کریں گے اور لوگوں کو کتوں سے بچائیں گے آج کے اپن سیکلٹ سے اپنے بھائی اپنے دوست شیر محمد خواور کو اجازت دیں خدا